اہل سنت ہے کہ ہم نعرہ رسالت کیوں لگاتے ہیں اور کب سے لگا رہے ہیں اب یہ ہفتہ ہوا ہے ویک منت یا کچھ صدی ہوئی ہے یہ اب یہ بھی شروع ہوا ہے نعرہ یا کب سے لگ رہے ہیں اور یہ نعرہ لگایا کس نے اور اس نعرے کے بارے میں لکھا کدھر ہے کہ یہ نعرہ لگائی ہے اور جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے اور قیامت میں کیا ملے گا یہ سارے جواب ہیں اس کے نام میں ہر شیر کے آخر میں ہر سنی نے کہنا یا رسول اللہ کیا کہنا ہے یا رسول اللہ محبت سے گج بج کے اور ٹلڈا کے ساتھ سنچی آواز سے شہر کے لئے شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے یا رسول اللہ ذرا پڑیے کتابوں میں فتوح شام کا قصہ ذرا پڑیے کتابوں میں فتوح شام کا قصہ بھرا لشق صحابہ کا پکارا یا رسول اللہ بکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ صحیح مسلم میں لکھا گئے بولو سبحان اللہ یہ شیر یاد کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یاد کرنا ہے کل کو کوئی پوچھے بڑی بیفنوں میں جاتے ہو اور پھر اس کے اندر یہ نعرے لگاتے ہو کیوں لگاتے ہو یہ نعرے کہنا اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ صحیح مسلم میں لکھا گئے صحابہ نے لگایا تھا صحیح مسلم میں لکھا گئے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کو جو میں نعرہ یا رسول اللہ بکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے تو بہانوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ 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 عقل کے اندھے ہم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدرت ہے عقل کے اندھے ہم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدرت ہے انہیں کے پیروں مرشد نے بکارا یا رسول اللہ اتحیاط للہ اتحیاط للہ والسلامت والطیبات والسلام علیکہ ایوہ النبی کہو یا نبی کہو یا رسول اللہ کہو یا نبی اللہ کہو یا حبیب اللہ کہو یا رحمد للعالمی کہو دیکھئے دونوں ندا کے سیرے ہیں فرق اتنا گئے ممکن نماز میں پکار رہا گئے باہر نہیں پکارتا شاید کہتا گئے تشاہد میں ندا کا سیرہ آتا گئے کے منکر بھی بڑی مجبوری میں گویا پکارا یا رسول اللہ 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 قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوگے سبحان اللہ اروج حسن سے آگے اروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے رب کو بھی ہیں پیارے میرے سرکار کے گیسو سمجھ آ رہی ہے؟ تم بولو سبحان اللہ تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے کہ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے سبحان اللہ اروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو میرے رب کو بھی ہیں پیارے میرے سرکار کے گیسو گھماتی ام سلمہ پانی میں ہوئے مبارک کو سبحان اللہ یہ حدیث پاک کم سبحان اللہ خلاصہ بیان ہو رہا ہے گھماتی ام سلمہ پانی میں ہوئے مبارک کو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو وقت اس واسطے خالد نے گھر امار کا جیتا انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو قسم رب کی میرے آقا سماعت کر لگے گوگے ذرا مل کر لگاؤ تم بھی نارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ شفاعت نازمی ہوگی بولو انشاءاللہ اسی کی دیکھ لینا تم حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ